اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب بات روم میں غسل کرتا ہے نہاتا ہے تو وہ کسی بالٹی یا ٹب کے پانی سے نہاتا ہے مگ کا استعمال کرتا ہے اور اس سے نکال نکال کر وہ نہاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی چھیٹیں پانی کے برتن میں بالٹی یا ٹب وغیرہ میں جاتی رہتی ہیں تو اس طرح اگر کچھ چھیٹیں یا کچھ بوندے پانی کے برتن میں چلی جائیں تو کیا وہ پانی خراب ہو جاتا ہے وہ اس لائق نہیں رہتا کہ اب اس سے غسل کیا جائے آج کی اس گفتگو میں ہم اسی مسئلے کو واضح کرنے والے ہیں محترم ناظرین میرشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام ہمارا یہ چینل کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے دین کا یہ پیغام ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے محترم ناظرین آئیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل کو دیکھیں کہ آپ کس طرح غسل کیا کرتے تھے چنانچہ ایک حدیث ہے جسے امام مالک اور امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے اور حدیث کی یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے اور ہم دونوں ایک ساتھ اس برطن سے ہاتھوں کے چلو سے پانی لیا کرتے تھے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم پانی لینے کے لیے ایک کے بعد ایک اس برطن میں اپنے ہاتھ ڈالا کرتے تھے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کا طریقہ تھا تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے آپ غسل کر رہے تھے تو عین ممکن ہے کہ اس حالت میں کچھ چھیٹیں کچھ بوندیں برطن میں جاتی رہی ہوں گی تو اگر ایسا رہا ہوگا تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اگر کچھ چھیٹیں پانی کی برطن میں چلی جائیں غسل کرتے وقت تو وہ پانی خراب نہیں ہوگا بلکہ غسل کرنے کے لائق رہے گا وہ مزید اپنا غسل پورا کر سکتا ہے یہی بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے بیان کی ہے جب امام محمد رحمت اللہ تعالی نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت کرے کوئی ناپاک آدمی غسل کرے تو پانی کی کچھ چھیٹیں برطن میں چلی جائیں تو کیا وہ پانی خراب ہو جائے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں پھر امام محمد نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں یعنی جسم سے جو پانی نکلا اس کی کچھ چھیٹیں کچھ بوندیں اگر پانی میں پانی کے برطن میں چلی جائے تو ایسی صورت میں تو پانی خراب ہو جانا چاہیے یہی انہوں نے سوال کیا کہ آخر کیوں پانی خراب نہیں ہوگا تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ اس طرح غسل کرنے میں ان چھیٹوں سے نہیں بچا جا سکتا تو محترم ناظرین اب یہ مسئلہ بلکل صاف ہو گیا کہ اگر کوئی باتروب میں بالٹی یا ٹب سے یا کسی دوسرے برطن سے نہا رہا ہے اور کچھ بوندیں کچھ چھیٹیں برطن میں چلی جا رہی ہیں تو وہ پانی خراب نہیں ہوگا بلکہ وہ پانی اس لائق رہے گا کہ وہ اپنا غسل پورا کر سکے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی شک و شبہ رہا ہوگا تو انشاءاللہ ضرور وہ شک و شبہ دور ہو جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ